یوکرین کا روسی لڑاکو ویمان گرانے کا یہ دعویٰ ہے اور یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے یوکرین نے ریٹیلیشن میں یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایرپن میں سکھوئی لڑاکو ویمان گرانے کا دعویٰ جو ہے یہ کیا گیا ہے کیف سے چالیس کلو میٹر کی دوری پر ایس شو تھرٹی کو مار گرانے کا دعویٰ یہاں پر یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے الگ الگ شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ حملے لگاتار رشیہ کر رہا ہے اور یوکرین بھی اب اپنے ایر ڈیفنس سسٹم سے سے مار گرانے کا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ یہاں پر دونوں طرف سے اپنے اپنے حالانکہ دعویٰ کئی سارے بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں ان دعویٰ میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے اس کو سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے لیکن فیلحال آج تک پر آپ کو خارکیف کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں خارکیف اس لحاظ سے بار بار ہم کہہ رہے ہیں میں کیونکہ دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس شہر کے تمام پرمکستانوں کو یہاں پر گھیر لیا گیا ان پر حملہ کیا گیا کل خارکیف کی پولس بیلڈنگ پر حملہ ہوا تھا پولس مکھیالے وہاں پر بھست کر دیا گیا آج تک پر آپ کو خارکیف سے ایکسکلوزیف ریپورٹنگ میں ہم دکھائیں گے کیونکہ خارکیف کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیف پر قبضہ کرنے سے پہلے دوسرا سب سے بڑا شہر اگر گر جاتا ہے تو ایک بہت بڑا میسیج جو ہے وہ وہاں سے جاتا ہے لیکن ایک خبر سامنے آ رہی ہے راجش پوار ہمارے سمارتہ ہمارے سا جڑ رہے ہیں راجش یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور سیو تھرٹی کو مار گرایا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں شبانکر اس وقت میرے پاس اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ سیو تھرٹی گرایا گیا ہے نہیں گرایا گیا ہے اگر یہ گرایا گیا ہے تو یہ پھر یوکرین ٹیلیٹری کے اندر ہوگا کیونکہ جہاں تک اٹیک کا سوال ہے تو ائر اٹیک رشہ کی طرف سے یوکرینیل ٹیلیٹری پہ ہو رہے ہیں تو یہ جہاز شاید ان کی ائر ڈیفینس نے گرایا ہے اگر تو پھر وہ یوکرینیل ٹیلیٹری میں ہی گرا ہے اس سے پہلے بھی کئی ساری خبریں آئی تھی جس میں کئی سارے جہاز گرانے کی بات سامنے آئی تھی حالانکہ ان کو لے کر کوئی پرماڑک ثبوت نہیں دیے گئے تھے تو کیا یہ بھی اسی سٹیٹری کا حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ کہا جانا چالیس کلومیٹر کیف کے اس پاس سے گرائے گیا ہے دیکھیں شبانکر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر میرے پاس جو میرے یوکرینیل متر ہیں وہ ہر روز صبح صبح کم سے پچاس ساٹھ ویڈیوز اور ہزاروں فوٹوں میرے پاس صبح صبح آ جاتے ہیں ٹیلیگرام پر آج صبح ایک خبر آئی میرے پاس میں اور یہ کافی انڈین میڈیا میں چلائی ہے میرے خیال سے کہ میٹرو پر حملہ ہوا ہے رات کو تینویں جو بم گرے ہیں اور میٹرو کا انہوں نے ویڈیو بھی جاری کر دیا لیکن ابھی میں نے ویڈیو بھی جاری کر دیا لیکن ابھی میں نے ویڈیو کیا ہے تو یہ اپنے آپ میں یہ سندیش دیتا ہے کہ ہمیں ہر چیز ہر چیز کو تھوڑا ویڈیو فائی کرنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز کے ساتھ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شچ بھی ہے یا نہیں ہے اور ہر چیز ویڈیو فائی کرنا وار میں لگ بگ impossible ہوتا ہے شبانکر اسی لئے کوئی بھی خبر ہم دکھا رہے ہیں اس کو لے کر بار بار ہم اس چیز کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ایسا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو پرمارکتہ کے ساتھ ہم سامنے نہیں رکھ رہے ہیں اپنے سنواراتاؤں کی گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ بھی دکھا رہے ہیں لیکن راجش آپ یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ خارکیو پر قبضہ کرنے کے بعد اگر ایسی خبر سامنے آتی ہے تو اس کے ذریعے کیا میسج دیا جا رہا ہے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی سمجھیں گے یہ بات لیکن ہم چاہیں گے گراؤنڈ پر آپ ہیں اب بھی سمجھائیے ہمیں کیا میسجنگ اس کے ذریعے چاہ رہا ہے یوکرین دیکھئے خارکیو ایک یوکرین کا توسرے سب سے بڑا شہر ہے اس کی بہت مہتہ ہے یوکرین کے لیے اور روس کے لیے بھی اور اگر خارکیو گر جاتا ہے اس کا نہ صرف ملٹری طور پر نہ صرف ایک شہر انہوں نے کھو دیا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا منو وگیانک اثر بھی یوکرینین فوج پہ یوکرینین جنتہ پہ یوکرینین سیویلین فائٹر سے اتیار ہو رہے ہیں ان کے اوپر پڑے گا منوبل تو ان کا ٹوٹ جائے گا اور جو اس کے بعد اگر باتشیت فیل ہوتی ہے تو خارکیو کے بعد صرف جو بڑا ٹارگٹ بچتا ہے روسی فوج کے لیے وہ کیو ہے اور کیو پہ جو حملہ ہے اس کی سمبھاونہ اور اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہونے کی امید ہے خارکیو کے گرنے کے بعد اور ٹوئی شوانکر ہم آپ کے پاس لگاتار آتے رہیں گے آپ اگر کیو کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہو آج صبح سے کیا وہاں پر ہوا کیا اس ستی ہے کیونکہ کل اس وقت وہاں سائرن بھی بج رہے تھے وہاں پر ہوای حملے بھی سنائی پڑ رہے تھے آج کیا کوئی ایسی ستی وہاں پر دیکھیں شوانکر رات کو لگ بگ تین بجے بہت تیز سائرن کے آواز آئے دو تین بار جس سے میری نیند کھلی اس کے لئے بم کے تین چار دھماکے ہوئے بہت تیز دھماکے تھے اور جو میں نے آپ کو پہلے خبر دی ہے ایک بم جو میں ویریفائی کر سکتا ہوں وہ گرا ہے مین ٹرین سٹیشن کیو کے پاس میں اس سے کافی انفرسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے لیکن ہتا ہت کوئی نہیں ہوا ہے باقی دو یا تین مسائلز کہاں گری ہیں وہ دھماکے کس جنگے پر ہوئے ہیں یہ اب تک نہ میں ویریفائی کر سکا ہوں نہ کسی میڈیا نے اسی کوئی چھوز جان کر رہے ہیں ہمیں ابھی تک دی ہے